عزم استحکام فوجی آپریشن نہیں بلکہ انصداد دہشتگردی کی ایک مربوط مہم ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی وضاحت انتہائی سنجیدہ ایشیوز کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے ایک سیاسی مافیا کیوں اسے متنازہ بنانے پر طولہ ہوا ہے لیفٹنین جنرل احمد شریف کا سوار بنو واقعے میں مسلح افراد موجود تھے انہوں نے ہی فائرنگ کی جالی تصویر کے ذریعے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ڈی جی آئی اس پی آر نے آمن مارج کی ویڈیوز صحافیوں کو دکھا دی ڈیجیٹل دہشتگرد فیک نیوز کے ذریعے اپنے عزائم مسلط کرنا چاہتے ہیں خارجی دہشتگردوں یا ڈیجیٹل دونوں کا حدف فوج ہی ہے ڈی جی آئی اس پی آر کی بریفنگ پاک فوج کے دونوں طرح کے دہشتگردوں کے سامنے کھڑے ہونے کا عزم اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر پولیس کا چھاپا ریکارڈ ضبط پولیس کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس بھی اٹھا کر لے گئے ترجمان تحریک انصاف رعوف حسن بھی گرفتار اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا شواہد کی بنیاد پر مارا گیا ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفورمیشن کا حب بنا ہوا تھا ملوث لوگوں کو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا سیکیورٹی ذرائق دعوی تحریک انصاف کے رہنماؤں کا پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم اجلاس بیرسٹر گوہر شبلی فراز، عمر ایوب اور دیگر شریک سوشل میڈیا راکین اور پارٹی کارکنان کی گرفتاریوں کا معاملہ زیر خور وفاقی کابینہ کا کل طلب کیا جانے والا اجلاس موخر نیا شیڈیول وزیر آزم کی ہدایات کے بعد جاری کیا جائے گا اور اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے گئے پنجاب اسمبلی کے جلاس سے قبل پولس کی نفری صوبائی اسمبلی کے تمام داخلی راستوں پر تائنہ قیدیوں والی وین بھی پہنچا دی گئے